اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل اسکی آٹنڈ کرافٹ سٹوڈیو آج میں آپ سے اس سٹائلیش سی فوق کا جو ہے وہ میتھرڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں اسے تھری ٹو فور یئر سائز کے لیے اور میرے پاس جو فیبرک ہے وہ آلماسٹ ون یارڈ ہے اس کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کٹنگ سے تو میں اب اس فیبرک اس طرح سے ارجسٹ کروں گے کہ میری یہ جو ہے ٹاپ کی فیبرک جو ہے وہ ارجسٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں فرسٹ پیس کے لیے جو سینٹر پارٹ ہے اس ٹاپ کا وہ سپرٹ کر لیے یہ دیکھیں اس کی جو ویٹ ہے وہ نائن ہے اور لینڈ 23 ہے جتنی سینٹر پوائنٹ کی جو لینڈ ہے سیم ہم پینلز کے لیے بھی وہی لینڈ لگیں گے اور اس کے لیے ہمیں سکیئر پیس چاہیے دو پینلز کے لیے اور ہم ٹو پیسز کٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے پیسز ریڈی کر لیا ہے ٹونٹی تھری انٹو ٹونٹی تھوئی انچز کے میں آپ کو پلیس کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہم کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سینٹر کے پینلز ہیں اور اس طرح سے جو ہمارے سائٹ کے پینلز ہیں وہ ریڈی ہوں گے یہ میں نے سینٹر پھالے پارٹس کو ڈبل کر کے آئیرن کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نائن انچز اس کی بیٹ تھی تو یہ 4.5 انچز فولڈ کر کے رہ گیا ہے ہمیں اس کے شولڈر کی کٹنگ کرنے لگی ہوں 5 انچز پر میں شولڈر کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں شولڈر کی جو ہے وہ ڈرو کر لیا ہے اور اس کی میں کٹنگ کر لوں گے یہ دیکھیں شولڈر سے ہمارے کٹ گئے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کا جو دوسری سائیڈ ہے ہمارے پر راؤنڈ اباوڈ 5 انچز پر ایک مارک لگا کے سٹریٹ لائن ڈرو کروں گے اور یہاں سے اس کی کٹنگ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ہمارے جو فوقیں ہیں سلٹس کٹ سائیں گے پھر میں آپ کو پلیس کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے سٹیچ اوٹ ہوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سینٹر میں آ جائے گا اور یہ جو ہیں پینلز ہمارے اس طرح سے جوائن ہوں گے سینٹر پارٹ کے ساتھ یہ میں نے بیک کے لیے جو نیک لائن کٹ کر لیا سٹارٹ کر رہی ہوں سٹیچنگ سٹیچنگ میں اچھا اگر میں آپ کو یہ کمپلیٹ سٹیپ پہ سٹیپ دکھاتی تو بہت لانگ ویڈیا چلے جاتی اس لئے میں نے پہلے سے ہی اس کو ٹا فیپر پہ جو نیک لائن میں نے بنانی تھی وہ ڈرو کر کے اس کو چپکایا ہے پھر اس کو فرنٹ کے پر رکھ کے سٹیچ کر لیا ہے اور اب میں اسے رونگ سائیڈ کی طرح فولڈ کر دوں گی اس طرح سے آپ میں اسے رونگ سائیڈ کی طرح فولڈ کر لینا ہے اور یہ جو بیک کی نیک لائن کی میں نے کٹنگ کی تھی اس کی مہیر میں آپ کو بتا چکی ہوں اس پہ بھی میں نے اس طرح سے فیبرک لگا لیا ہے دیکھیں آئرن کرنے کے بعد اس کی یہ فائنل لوک ہے اب ان کے شولڈرز کو میں جوائن کروں گی پہلے یہ دیکھیں جو اس طرح سے آپ نے اس کے شولڈرز کو جوائن کر لینا شولڈرز کوائن کرنے کے بعد اب ہم اس کے جو پینلز ہیں ہم نے اٹیج کرنا سٹارٹ کریں گے پینلز کو ہم نیچے سے سٹیچ کرتے ہوئے شولڈرز کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ اگر کوئی بھی ہلکا پلکا سائز کے فرق آجائے تو ہم اسے اوپر سے شولڈر کی کٹنگ سے جوائن کر دیں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے اسے جوائن کر دیا ہے اب اس دوسری سائٹ سے پکڑ کے اس طرح سے اسی کی بیک سائٹ کے ساتھ ہم پینل کی دوسری سائٹ کو جوائن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم دوسری سائٹ پہ بھی پینل اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی سائٹ سے ایک سائٹ سے اٹیج کر دیں گے اور اس سے ایسی طرح سے ہم اس کو پکڑ کے دوسری سائٹ پہ بھی اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں دوسرا پینل بھی میرا اٹیج ہو گیا ہے یہ دیکھیں دونوں پینلز اٹیج ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے جو ہے وہ شولڈرز ہری کریں گے اگر آپ لیس ویرا کوئی لگا رہے ہیں جو کہ سلائی سے لگے گی تو اس سٹیج پہ آ کے آپ جو بھی لگانے چاہیں آپ وہ سلائی سے لگائیں گے لیکن میں اسے نیڈل سے لگاؤں گے کیونکہ یہ سٹون لیس ہے تو میں اس کے بعد میں اٹیج کروں گے اب یہ میرے پاس اورگینزا فیبرک ہے اس کی جو بیٹھ ہے میں نے ڈبل کیا ہے ڈبل کرنے سے اس کی جو بیٹھ ہے وہ آلماسٹ وان انچ ہے میں اس کے ایک سائٹ پہ سلائی لگا کے تو چڑنا ڈال لوں گے جو کہ میں اس کے یہ جو سلیٹس ہیں ان پہ اور اس کے جو سلیوز ہیں ان پہ پہ لگاؤں گی آپ چاہیں گے تو پورے شولڈر پہ لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کے آلماسٹ ہاف سلیوز پہ یہ فرل جو ہے وہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں اسے ایک سائٹ سے سلائی لگا کے جو کہ سٹیج کو فل بڑھا کر کے اور بعد میں تھریڈ کو کھینچ کے ہلکی ہلکی سے چھنٹ دے دوں گی اب دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنے انچز پہ جو ہے فریل ایڈ کرنی ہے میں تھری انچز پہ کر رہی ہوں زیادہ کم آپ اپنے ٹیس کے اپورڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے ایک شلڈر پہ مارک کی ہے اب میں دوسری سائٹ کے شلڈر پہ بھی مارک کر دوں گی اب یہ جو میں نے مارک لگایا ہے ایک سائٹ سے شروع کر کے دوسرے سیڈے تک جہاں پہ مارک ہے وہاں تک میں یہ جو فریل ہے وہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں فریل جو ہے وہ میری ایڈ ہوگی ہے اب یہ میں نے جو ہے فیبری کی ایک ری میں پٹی کٹی ہے آلماسٹ وائن انچ اس کو ہم میں شلڈر پہ رائٹ سائٹ پہ پلیس کرتے ہوئے شلڈر کے چاروں طرف لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے یہ لگا دی اب اس کو میں اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے اس پہ سلائے لگا دوں گی یہ دیکھیں ہمارا ایک شلڈر ریڈی ہو گیا اسی طرح سے آپ دوسرے شلڈر بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے اب میں سٹارٹ کریں اس کے دامن سے اس میں سمپل اس کے فولڈ کر کے سلائے لگا رہی ہوں موسیقی یہ دیکھیں اور پہ سلائے لگنے پہ اب ہم نے جو فریل ہے سلٹس کے لیے ریڈی کی تھی وہ میں اس کے لگا دوں گی سلٹس پہ یہ سلٹس پہ پہنے میں فریل ہے کی تھی اسی پہ جیسے جیسے ہم نے ایک سٹریپ کاٹی تھی ریڈ میں اور اسے لگایا تھا اسی اسی طرح سے ہم اس کے جو سلٹس ہیں اس پہ بھی ایک فیبرک کے پٹی لگا دیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں فریل کا میں نے رائٹ سائیڈ پہ پلیس کر کے لگایا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک فیبرک کے پٹی رکھے وہ لگایا ہے اس طرح سے لگانے کا پرپس یہ ہے کہ جو اس کے تھریڈز ویرہ ہیں یہ اورگینسا فیبرک آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ اس کے تھریڈز ویرہ نکلتے ہیں جب آپ اس میتھرڈ سے لگائیں گے تو آپ کو میں جب فائنل لوک دکھاؤں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اس طرح سے کتنی نیٹنس ہاتی ہے آپ کے گام میں آپ چاہتے ہیں تو آپ سلٹس کو پہلے سیمپل سلائی لگا کے بعد میں بھی یہ جو ہے فریل لگا سکتے تھے لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی سلائی میں نیٹنس نہیں آئے گی اور جب بھی ایک ہاتھ واش کے بعد بھی آپ کے بہت زیادہ تھریڈز نکلنا شروع ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے پٹی لگائی تھی اس کو ہمیں فول کر کے سلائی لگا رہی ہیں اور اس کے جو اورگنزہ کے تھریڈز گئے رہا ہے اس کی فینشنگ کتنی اچھی آئی ہے کہ وہ آپ جتنی دفعہ بھی یہ واش ہو جو بھی اس کے تھریڈز کبھی بھی نہیں نکلیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی رونگ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹ ہے یہ ہماری سلٹس بھی ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو فرا کے فائنل لوک دکھا سکتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنل کس طرح سے آپ کو دکھائی دیکھیں ہم پہ میں نے سٹون لے سیڈ کی ہے میں آپ کو اسے اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہاں 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 آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو شکریہ اللہ حافظ